بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فیاض محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل ناظرین بات کریں گے ایک بار پھر زہرہ کازمی کیس کی کل اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے میں اس کیس پہ بات نہیں کر سکا لیکن اس پہ کچھ چیزیں ہیں جو مجھے آپ کے ساتھ لازمی طور پر شیئر کرنا تھی تو سب سے پہلے تو ہم بات کر رہیتے ہیں زہرہ کازمی کیس میں ہونے والی جو ہفتہ وار ایک میٹنگ ہے آپ کو معلوم ہے کہ ہر ویک عدالت نے حکم جاری کیا تھا چائر پروٹیکشن یونٹ کو کہ جناب آپ نے ہر ویک جانا ہے اور جا کر بچی سے ملاقات کرنی ہے اور اس کے بعد عدالت کو آگاہ کرنا ہے کہ لڑکی کی صحت کیسی ہے لڑکی کے ساتھ گھر والوں کا رویہ کیسا ہے اور وہ کس طرح کی زندگی بسر کر رہی ہے بنائی طور پر اس طرح کے حکمات کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے کہ کیونکہ جب بھی اس طرح کے کیسز سامنے آتے ہیں تو عدالت اس بات کو میک شور کرنا چاہ رہی ہوتی ہے کہ بچی کی پروٹیکشن کو یقینی بنایا جائے یہ اسی کے مد نظر ہی رکھتے ہوئے عدالت اس طرح کے حکمات جاری کرتی ہے اور اسی کیس میں بھی یہی ہوا کہ اس میں ایک تو آرڈر کر دیا گیا کہ ہر ویک یہ ملاقات ہوگی جو کہ ملاقات ہو بھی رہی ہے اور ہر بار عدالت کو آگاہ بھی کیا جا رہا ہے دوسرا اس کیس میں ان سے دس لاکھ روپے کے شورٹی باؤنٹس بھی لے لیے گئے تھے کہ جناب آپ شورٹی باؤنٹ دے دیجئے تاکہ آپ پابند رہیں کہ بچی یہی پر رہے گی بلکہ کہیں اور منتقل نہیں کیا جائے گا کیونکہ عدالتی حکامات کے مطابق یہ مستقل ابھی تک حوالگی نہیں تھی اور مستقل حوالگی کے لیے ٹرائل کورٹ جو ہے وہ فورم ہے جو فیصلہ کر دے گا جس کے بعد یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ بچی نے کہاں پر رہنا ہے لیکن ظاہر ہے ابھی کیونکہ وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہے ہی ہے اور اب ظاہر ہے وہ کہیں اور جا نہیں رہی ہے اور بچی کی سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ موجود ہے تو اس لیے آنے والے دنوں میں بھی وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہی رہے گی اب رہی بات جو لڑکی ہے اس کے ساتھ گھر والوں کا رویہ کیسا ہے تو وہ چائرڈ پروٹیکشن والے بتاتے ہیں کہ وہ زبردست ہے اور وہ بہت اچھے انداز میں اپنے گھر میں رہ رہی ہے ظاہر ہے آپ کو پتا ہے جب کوئی انسان خوش و خورم زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو اس کے چہرے پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ مطمن ہے خوش ہے تو یہی مقصود ہوتا ہے جب وہ پندرہ بیس منٹ اس کے ساتھ گزارتے ہیں کوئیسٹن آنسرز کرتے ہیں ایک ملاقات کرتے ہیں چھوٹی سی اور وہ چرے جاتے ہیں اس کے بعد یہ تو ہو گیا جی اس کا اب نو تاریخ کو اس پہ ٹرائل کا آغاز ہونے جا رہا ہے نو تاریخ کو اس پہ چارج فریم ہوگا وہ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا وہ بھی دیکھنا ہوگا اس کے علاوہ نور بی بی کی بیل لگی ہوئی ہے وہ جیل جاتی ہیں یا پھر اپنے گھر جاتی ہیں تو یہ ساری چیزیں نو فروری کو تیہ ہو جائیں گی اب آجائے جی دوسرا جو ایک اہم ترین معاملہ ہے جب سے یہ کیس ٹارٹ ہوا ہے آپ کو پتا ہے کہ مہدی علی قادمی کو دو تین محاذوں پہ لڑنا پڑا ہے ایک تو عدالتی محاذ ہے دوسرا ان کو سوشل میڈیا پہ اپنی وضاحتیں دینا پڑتی ہے اور وہ کیوں دینا پڑتی ہے کہ ایک سیکشن ایسا ہے جو ان کے اوپر کوئی نہ کوئی الزام تراشی کر دیتا ہے اور پھر اس کے بعد مہدی علی قادمی بیچارے اس کی وضاحتیں دیتے پھر رہے ہوتے ہیں اب ہونا تو یہی چاہیے کہ جو مظلوم انسان ہوتا ہے اس کا آپ ساتھ کھڑے ہوئے نہ کہ آپ اس کا ہی کریکٹر اسیسینیشن شروع کر دیں اب تازہ الزام ان پہ آیا کہ جی وہ شاید اسلام آباد گئے مجھے میں نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی بہرحال مجھے نہیں معلوم یہ کس نے بات کی کہاں پر چلی لیکن اس پہ شاہد حسین صاحب نے رابطہ کیا ان سے اور ان سے بات کی اس کے بعد انہوں نے جو مہدی علی قادمی نے بتایا کہ میں اسلام آباد نہیں گیا یہ انہوں نے کٹیگوریکلی کہا اور انہوں نے کہا کہ اگر میں جاتا تو پھر میں بتا کر جاتا انہوں نے کہا کہ میں ایون کے حیدر آباد بھی نہیں گیا وہ جو ہے ٹرائولنگ کے شوقین ہیں مختلف آریاز میں جاتے ہیں نورذنری آریاز میں اسلام آباد اور دیگر شہروں میں وہ جایا کرتے تھے لیکن اب جب سے وہ اس کیس میں پھنسے ہیں وہ نہیں جا پائے تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے اسلام آباد جانا لیکن میں ابھی شہر سے باہر نہیں گیا جس نے بھی کہا یہ جھوٹ ہے یہ الزام ہے اور دیکھیں جب آپ بغیر تصدیق کے کوئی بات کرتے ہیں تو یہ واقعہ ہی گناہ ہے آپ مت گناہ کیجئے اب وہ کہتے ہیں کہ اگر میں جاتا تو پھر میں وہاں پہ چار شخصیات سے ملاقات بھی کرتا سب تو آپ سب کو پتا چل جانا تھا اس میں انہوں نے کہا کہ میں ساکر بشیر صاحب سے ملتا اس کے علاوہ میں سہراب برکس صاحب سے ملتا میں شاہد سکلین صاحب سے ملتا اور اس بندہ اینا چیز سے بھی ملاقات کرتا وہ کہتے ہیں کہ ان کا ماننا یہ ہے کہ ان لوگوں نے مجھے جانتے نہیں تھے پہچانتے نہیں تھے میرا ان سے کوئی تعلق نہیں تھا ایونکہ میری تو ابھی تک ان سے کبھی بات بھی نہیں ہوئی لیکن انہوں نے وہاں پر بیٹھ کے اس چیز کو دیکھا سوچا سمجھا اور یہ سوچا کہ جناب یہ جو ہے رانگ ہے اور یہ رائٹ ہے اور انہوں نے رائٹ راستہ چوز کیا اور میری بڑی سپورٹ کی سپورٹ ہم نے کیا کی جناب ہم نے تو اپنا کام کیا ہم نے ریپورٹنگ کی جو فیکٹ سے ہم نے آپ کے سامنے رکھے دنیا کو ہم نے فیکٹ بتائے اور وہی فیکٹ آگے جل کے ثابت ہوئے ہم نے کہا کہ لڑکی اپنے پیرنٹس کے ساتھ جانا چاہتی ہے وہی ہوا لڑکی نے بیان دے دیا تو ہم نے تو جناب آپ پہ کوئی احسان نہیں کیا نہ ہی ہمارا کوئی ایسی تھی یہ آپ کی مہربانی ہے آپ ہمیں یاد کرتے ہیں اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں اور ہمارے لیے یہی ہماری کل کمائی ہے کہ لوگ ہمیں اچھے الفاظ میں یاد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بھی عجر دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی راہ راست پر رکھے اور اسی طرح لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کی مہم ہمیں بھی چلانے کی توفیق دے ظاہر ہے ایک بچی کا معاملہ تھا اور بیٹیوں کے معاملے میں ہم ظاہر ہے بڑے سینسٹی میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کی بھی بیٹی ہو بیٹیاں تو بیٹیاں ہوتی ہیں تیاں تیاں ہی ہوتی ہیں اور دھیوں کو ہم دھیرانی گہ دیں تو جب کسی کی بیٹی کی بات آئے گی تو ہم انشاءاللہ کھڑے ہوں گے اس کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے اور اب جب وہ آئیں بلکل جی ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں ان کا اپنا شہر ہے ہمارے گھر آئیں ہمارے گھر ٹھہرے اللہ تعالیٰ ان کو جہاں رہیں وہ سلامت رہیں خوش رکھے ان کو اب جناب آجائیں شاہد حسین صاحب دوسری شخصیت ہیں اب ایک تو میدی علی قاظمی صاحب تو وہ غصے غضب کا وہ شکار رہتے ہی رہتے ہیں اب شاہد حسین صاحب بھی پریشان ان کو بھی پریشان کیا جانے کا سلسلہ جاری رہتا ہے وہ کیوں کیونکہ وہ بھی فیکس بات کرتے ہیں کوئی بھی بندہ ریپورٹنگ کرتا ہے کوئی بھی اگر جنرلسٹک ایتھکس کو جانتا ہے وہ ایک بات ضرور کہے گا جو بھی ایک صحافی ہوتا ہے اب یاد رکھئے کوئی بھی ایک صحافی ہوتا ہے جب وہ تب تک ہم اسے جنرلسٹ نہیں مانتے جب تک وہ جنرلسٹک جو ایتھکس ہیں اس کے اوپر پورا نہ ہوتے ہیں اب صحافی جو آن فیلڈ کام کرتا ہے شاہد حسین صاحب ہیں یا پھر وہ بلال صاحب ہیں میں ان سے نہیں جانتا میرا ان کے بہت زیادہ مجھے نہیں معلومات ان کی لیکن نام سنا ہے لیکن میں نے سنایا کہ وہ جنرلسٹ کے ریپورٹر ہیں تو جب وہ فیلڈ میں جو کام کرنے والا بندہ ہے اس سے زیادہ اچھی اور ایتھنٹک انفرمیشن کوئی دے ہی نہیں سکتا اب شاہد حسین صاحب کا مسئلہ یہ ہے وہ کوٹ میں جاتے ہیں کوٹ میں کھڑے ہو کے ایک کیس کو سنتے ہیں سننے کے بعد وہ آ کے ریپورٹ کر سکتے ہیں اب جو بات شاہد حسین کرے گا وہ ہوگی فرسٹ ہینڈ انفرمیشن اب ایک بات ہم کریں گے یہاں پر بیٹھ کے وہ اس کیس سے متعلق وہ ہم آپ سے پوچھیں گے سنیں گے اس کے بعد کوٹ روم میں کسی تھرڈ پارٹیز ہم سن کے بات بتائیں گے ظاہرہ اس میں کچھ تھوڑی بہت چینجنگ آ جائے گی تو اس بات میں زمین آسمان کا فرق ہوگا تو پھر شاہد حسین کا ساتھ حصہ اس لیے بنتا ہے جناب کہ وہ فیکچول بات کرتے ہیں وہ ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں اور وہ بات وہ کہتے ہیں جو فرسٹ ہینڈ انفرمیشن ہے اور جو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کسی بھی طرح کا بندہ یا بندی کو گھر پہ بیٹھ کے وہ یہ کہے کہ جی میں سچی ہوں یا سچا ہوں شاہد حسین جو کوٹ میں کھڑا ہو کے جو لوگوں کے ساتھ وہاں پر مل کے پوچھ کے بعد بتا رہا ہے وہ غلط ہے میں سچی ہوں تو جناب یہاں پہ فیصل آپ خود کر لیجئے اب شاہد حسین کہتے ہیں جی میں پیچھے نہیں اٹھوں گا میں فیکس بیان کرتا رہوں گا وہ چاہے کسی کو بھی سپورٹ کریں وہ چاہے زہیر کو سپورٹ کریں چاہے شاہد وہ جو ہیں مہدی علکازمی صاحب کو سپورٹ کریں وہ کہتے ہیں میں اس پہ فیکس بتاتا رہوں گا تو جناب شاہد حسین صاحب ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں بلکل آپ ڈٹکے کھڑے رہے ہیں انصاف کے ساتھ کام کیجئے اور سچی بات کیجئے جو بات ہے وہاں پہ آپ جو رپورٹنگ کر رہے ہیں آپ کی رپورٹنگ پہ تھمز اپ ہم کرتے ہیں ویلڈر آپ چھائے ہوئے ہیں اپنا کام جاری رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے خوش رہیے ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا وی لاغ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے مجھے دیجئے اجازت اللہ نکے بان